براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے کی حرف تقریب جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جسٹس آمی فاروق صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گا کہ میں اعلیٰ عدالتی کاؤنسل کے جاری کردہ ذابطہ اخلاق کی پابندی کروں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریایت اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین مدد اور رہنمائی فرمائے آمین یہ مناظر ہے ایوان صدر کے جہاں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری ہے اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھٹے چیف جسٹس ہوں گے جسٹس آمیر فاروق نے بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ان کے عہدے کا حلف لیا اور ایوان صدر میں یہ تقریب ہوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھٹے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس آمیر فاروق نے حلف اٹھا لیا ہے